اسلام علیکم کیسے آپ سب ڈاگمی تھے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گی یہ دیکھیں یہ میرے پاس ایک گملہ ہے جس میں ڈاگ فلاور لاسٹ ایر کے یہ گروہ یہاں پہ ہو رہے ہیں اور یہاں پر میں نے پہلے سے یہ انگلیش آئیوی کی کٹنگ لگائی تھی یہ گرمیوں کے موسم میں میں نے لگائی تھی کٹنگ اور ماشاءاللہ سے آپ ان کی گروہ تو دیکھیں کتنی زبردست ان کی گروہ ہو چکی ہے اس کے سپورٹ دینے کے لیے کیونکہ یہ ایک وائن ہے میں نے اس میں یہ ڈنڈا سا لگا دیا تھا اس کو میں ہٹا رہی ہوں اس کے بعد اس کی میں ٹوپیری بنانے جا رہی ہوں اور وہ میں کیسے بناوں گی وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی اور پھر آپ دیکھئے گا کہ ہم اپنے وہ وائن جو کہ بہت اچھے سے جن کی گروہ چھر ہی ہوتی ہے ان کو ایک خوبصورت سی شیئر کیسے دے سکتے ہیں دیکھیں آپ کتنا ہلڈی اور زبردست سا یہ میرا انگلیش آئیوی کا پلانٹ ہے یہ دیکھیں جی یہ ایک وائر ہے اب یہ وائر میں نے کہاں سے حاصل کی تو یہ وائر میں نے ہینگر سے ہینگر جو خراب ہو چکا تھا میرے پاس بلکہ خراب نہ بھی ہو تو کوئی سب بھی آپ ہینگر یوز کر سکتے ہیں اس کو میں نے اس طریقے سے ہاں سرکر میں کر لیا اور دوسری سائیڈ سے ذرا تھوڑا سا لمبا رکھ ہے یہ دیکھیں اب میں اس ہینگر کو ایک سائیڈ سے مٹی میں اس طرح کر لوں گی جتنا نیچے تک یہ جا سکے گہرائی تک لے جاؤں گی اور دوسری سائیڈ سے بھی اس کو تھوڑا سا گہرائی تک لے جاؤں گی تاکہ یہ اس طرح کا سرکل بن جائے یہ وائن لگانے کے بعد میں نے یہ وائن کو آدھا اس طرف کرتی ہے اور آدھا اس طرف کرتی ہے اب یہ اس وائن کے ساتھ ہم اسے لپیٹ لیں گے شکریہ ایک سائٹ سے ہم نے اسے لپیٹ لیا ہے اب ہم اسے دوسری سائٹ سے بھی اسی طریقے سے لپیٹ لیں گے اور یہ جو ایکسٹرا اس کی پرانچس ہمیں دکھ رہی ہیں ان کو بھی ساتھ اچیسٹ کر لیں گے اور ادھر سے بھی ہم اسے سیٹ کر لیں گے وائر کا سہارہ دے دے ہوئی اب آپ دیکھیں کتنی پیاری ٹوپیری تیار ہوئی ہے یہ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے یہ سیمی سرکرسہ بنا ہوا اور یہ پلانٹر جو ہے وہ ما شاء اللہ سے اب ایسا دکھ رہا ہے بہت خوبصورہ نیچے کی طرف اس کی ٹینیا بکری میں تھی جو کہ مجھے اچھی نہیں لگ رہی تھی اور اب آپ دیکھیں کہ ہم نے ایک وائر کے ذریعے سے اس کو کتنا حسین بنا دیا آپ کو اسے دوسرے انگل سے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے یہ سیمی سرکر اور ایک خوبصورت سی ہماری ٹوپیری بن گئے اس طریقے سے ہم اپنے گارڈن میں بہت سارے پلانٹ کو ارجیسٹ کر سکتے ہیں اور ان کی خوبصورتی میں اضافہ کر سکتے ہیں یہ فاکسٹرائل کا پلانٹ ہے اور ماشاءاللہ سے اس کی بہت اچھی گروت چر رہی ہے اس کے ساتھ سیٹ بھی آ چکے ہیں فاکسٹرائل کے ساتھ اور یہ یہاں سے کچھ خالی خالی سا لگ رہا تھا اور پلانٹر میں خوبصورتی نہیں رہی تو اس کو خوبصورت بنانے کے لیے میں اس میں ہینگر لگا دیا ہے میں نے وائر لگا دیا ہے اور اب اسے بیوں اس کے ساتھ لپیٹ لیں گے تاکہ ایک خوبصورت سی پلانٹس کی لوک آئے صرف پلانٹس رکھنا اور اس کو پانی دیتے رہنا کھات دیتے رہنا یہ تو بہت اچھی بات ہے لیکن اگر ہم اپنے پلانٹ کو ایک خوبصورت سی شکل دے دیں پلانٹ بہت پیارے رکھتے ہیں اور گارڈن میں ایک خوبصورتی کا احساس ہوتا ہے اب آپ دیکھیں کہ یہ ابھی تک تو یہاں تک ہے لیکن میں اسے مزید ذرا بہتر کروں گی اور یہاں سے جو بڑے فان ہیں ان کو باہر لے آؤں گی یہاں سے بھی اور یہاں سے بھی یہ بڑے بڑے جو فان ہیں ان کو میں ساتھ ادھر لے آؤں گی اور تاکہ یہ اس کی ایک خوبصورت لکھ لگی یہ دیکھیں اس کا سیڈ کتنا پیارا رڈ سیڈ ہے اس کا فروٹ ہے یا سیڈ ہے لیکن بہت خوبصورت لگ رہا ہے اب دیکھیں کہ میں نے اسے اس طرح کی شیف دے دی ہے اب یہ جو بکھرا بکھرا سا چلہ چلہ سا پلانٹ لگ رہا تھا اب یہ چلہ چلہ سا پلانٹ نہیں لگ رہا اور ماشاءاللہ سے یہ اب ایک خوبصورت سی شیف میں آ گیا اس کی ایک اچھی ٹوپیری بن گئی ہے ابھی اس نے مزید جب اس کی نئی برانچز آئیں تو یہ اور زیادہ خوبصورت لگے گا اور پلانٹر ایسا بکھرا بکھرا نہیں لگے گا اس طریقے سے ہم اپنے پلانٹ کی ٹوپیری بنا کر انہیں سنبھار سکتے ہیں اور خوبصورت سی لک دے سکتے ہیں کیسا لگا جی آپ کو میرے گارڈن میں میری ایک چھوٹی سی ایکٹیوٹی جس سے پلانٹ کو ایک نئی خوبصورتی ملی اور پلانٹ پہلے کی نسبت جو بکھرے بکھرے لگ رہے تھے اور ستیوں میں بڑے پریشان تھے وہ اب ماشاءاللہ ایک اچھی ترتیب میں آ گئے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو پانٹ لیے سے لائک اور سبسکرائب کر دیجئے گا اور مجھے کمیٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ میری خوبصورت سی جو میں نے دو ٹوپیری بنائی ہیں وہ آپ کو کیسی لگی اوکے جی اللہ حافظ